حضور نے فرمایا تھا تَقُونُ النَّبُوتُ فِيكُمْ مَاشَاءَ اللَّهُ وَتُقُونُ اے مسلمانوں نبوت تمہارے ماں بین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے ماں بین جب تک اللہ چاہے گا ثُمَّ يَرْفَعُوا اللَّهُ اِذَا شَاءَ يَرْفَعُوا پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو یعنی مجھے میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا ثُمَّ تَقُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ بِنْ حَاجِ النَّبُوَةِ پھر خلافت عَلَىٰ بِنْ حَاجِ النَّبُوتِ کا دور آئے گا فَتَقُونُ مَاشَاءَ اللَّهُ تَقُونُ وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے ثُمَّ يَرْفَعُوا اللَّهُ اِذَا شَاءَ يَرْفَعَا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا ثُمَّ تَقُونُ مُلْكَ عَلَىٰ بِنْ حَاجِ النَّبُوَةِ لیکن اب کیا ہوا اسلام کا زواج جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا بَدَىٰ لِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُكَ مَا بَدَىٰ فَتُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سی شیعت تھی کوئی اس کا پہچاننے والا جاننے والا تھا ہی نہیں پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے پھر اسلام کا غلبے کا دور آگیا لیکن انقریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا سَيَعُودُو عن قریب لوٹ جائے گا اسلام حالتِ غربت میں فَتُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ تو مبارک باد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے غریب اور اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائیں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں لوگ کہیں یہ دقیہ نوسی ہیں یہ ملاتے ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں رجت پسند ہیں فیلیٹکس ہیں جو بھی کہیں سنیں لیکن یہ ہے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہے فَتُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ تو اسلام کا تو میں پہلے بھی بتا چکا آپ دوبارہ نوٹ کر لیجئے خلاف راشدہ کے اختتام سے زوال شروع ہوا اور وہ جاری رہا درجہ بدرجہ